بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے تو آج ہم فیفت پورشن کر رہے ہیں سیویر آف مینکائنڈ سیویر کہتے ہیں نجات دہندہ مینکائنڈ انسانیت یعنی انسانیت کو نجات دینا انسانیت کا بچانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا my dear uncle if they put the sun in my right hand and the moon in my left even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah abandon کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا ترق کر دینا کسی چیز کو برکل چھوڑ دینا اور proclaim کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کا جواب یہ تھا میرے پیارے چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں توحید کے اعلان سے باز نہیں آنگا I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا set up کرنا ہوتا ہے قائم کرنا اور perish تباہی موت یعنی میری جان بھی چلی جائے attempt کہتے ہیں کوشش اپنی کوشش کرنا یعنی دین کو قائم کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے میں سچا دین اس زمین پر قائم کروں گا یا اس کوشش میں جان لگا دوں گا جب حضرت ابو طالب نے یہ الفاظ رہنے تو انہوں نے جواب دیا the رسول's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied impressed کا مطلب ہونا ہے متاثر ہونا جب ہم بہت زیادہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو حضرت ابو طالب بہت متاثر ہوئے determination کہتے ہیں عظم کو اور firm پکہ مضبوط عظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ان کے پکے جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے جواب دیا اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کیا جواب دیا son of my brother go thy way none will dare touch thee I shall never forsake thee dare کہتے ہیں حمد جرت جرت ہوں گا یہ آپ کے چچا کا جواب تھا and the رسول did go the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ نے آپ کے لئے جنا پیارے بچوں ہمارے لئے بھی اللہ نے یہی رستہ پسند فرمایا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلیں اور وہ سیدھا رستہ ہے جس پہ پہلے انبیاء بھی چلے اور ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں قرآن جید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاننا چاہیے imbued with divine guidance and firm resolve imbued کہتے ہیں سرائیت کرنا اور جیسے ایک چیز گتھی ہوئی ہوتی ہے divine guidance الہامی حدایت یعنی قرآن مجید اور firm resolve کہتے ہیں مضبوط عظم کو ایک بندے نے جتنی مرضی بوجھ اٹھایا وہ اسے منزل تک ہنچا کے دم لے گا پختہ عظم اور الہامی حدایت سے لبریز رسول encountered all the challenges with grace and dignity encounter کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا کہ جتنے بھی مشکلات آئیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کا مقابلہ کیا challenges کہتے ہیں خطرات کو رکاوٹوں کو اور grace کہتے ہیں وقار کو یعنی عظمت پورا عظم طریقے سے عزت کے ساتھ dignity عظمت اور عزت تو اس کا اگر ہم با محاورہ جملے کا ترجمہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام مسائب کا مقابلہ بڑی عظمت اور وقار سے کیا اب ہم ان کا لیدہ دیکھ سکتے ہیں معنی elevated کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا بلند کیا اور spiritual کہتے ہیں روحانی اور spirituality آپ میں روحانیت کا بات ہے جب اللہ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں اور worldly دنیاوی جتنی بھی دنیاوی چیزیں ان سب کو اور دومین کہتے ہیں دارہ اقتدار یعنی آپ دیکھیں تو ہم سب کا ایک دائرہ اختیار ہے ایک اقتدار ہے کچھ لوگ ہمارے نیچے ہوتے ہیں کچھ ہمارے آسواس ہوتے ہیں کچھ ہمارے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان سب کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر ممکنہ حد تک سب سے عالی مرتبے پر سرفراز فرمایا ہی وز آسوا ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دا ایراب کانگویسٹ کانگویسٹ کہتے ہیں فوجی فتح اس زمانے میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں غزوات جن کو کہتے تھے عربوں کی فتوحات کے پیچھے بھی اصل طاقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی which have created an everlasting impression on human history created کہتے ہیں تخلیق کرنا بنانا اور everlasting ہمیشہ کے لیے دیر پہ دائمی جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان ستاروں سے سجایا روز ہم رات کو دیکھتے ہیں لیکن کتنے جب سے دنیا بنیا یہ ایسے ہی ہے impression نقش یا نشان جب ہم ریت پہ پہنگ رکھتے ہیں تو ہمارا impression بن جاتا ہے جنہوں نے انسانی تعریف پر جو پیغام لے کے آئے تھے اس کے اثرات آج بھی ہم پاتے ہیں no wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history universally عالم گیر عالمی سطح پر acknowledged کا مطلب ہوتا ہے اطراف کرنا ماننا اور influential باعثر یعنی عالمی طور پر بھی سارے لوگ جو مسلمان ہیں یا نہیں وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں figure شکل کو بھی کہتے ہیں شخصیت کو بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے باعثر شخصیت ہیں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں انتہائی باعثر شخصیت کے طور پر مشہور ہیں آپ نبی اللہ موسیقی موسیقی